بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزبان ساجر گندل آج انیس دسمبر ہے سال دو ہزار بیس سانیہ مادل ٹاؤن کیس کی آج انصادات دائشتگردی عدالت لاہور میں سمات ہوئی ہے سی سی پیو لاہور نے کس طرح کھڑا کی ہے ایک سو بائیس ملزمان کو کس طرح حاضر کی ہے اور اس کی سمات کا مختصر عوال آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے میں امید کروں گا کہ آپ اس حوالے سے کومنٹ کر کے اپنی رائے سے مجھے ضرور اگاہ کریں گے سی سی پیو لاہور جب سے آئے ہیں اس وقت لاہور کے اندر بڑی تبدیلیاں ہیں اور میں مسلسل آپ کو اپ ڈیٹ کہتا ہوں نہ تو میرا اس کے کوئی ساتھ رشتداری ہے اور نہ ہی کوئی ذاتی تعلق دوستی ہے بلکہ جو بھی ایک معیبہ وطن آدمی ہے جو عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور مافیا کے خلاف جنگ کرتا ہے میں سمجھتا ہوں ہر معیبہ وطن پاکستانی کو اس کو اپریشیٹ کر رہا چاہیے اس کو حوصلہ دینا چاہیے اسی طرح کئی افیسرز ہیں ہر میک میں کے اندر سارے لوگ برے بھی نہیں ہوتے اور سارے اچھے بھی نہیں ہوتے جو اچھے لوگ ہیں ان کی اچھائیوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے اور جو برے لوگ ہیں جو کالی بھیڑے ہیں ان کو بے نکاب کرنا ہے یہ کام ہم نے دیکھا کہ جب یہ عمر شیخ آئے تو اس کے بعد جس طرح مریم نواز رانہ سراؤلہ اس ٹائپ کے لوگوں کی چیخیں نکلی اور ان نے کہا یہ ہمارے خلاف انتقامی کاربائی کے لیے بندہ بلایا گیا ہے اس کے بعد جو اکھار بچھار ہوئی نیچے تک یعنی آپ دیکھئے آئی جی سے لے کر نیچے ایک اہلکار تک شریف مافیا اپنے لوگوں کو لگاتا ہے تاکہ ان سے کرائم کروا سکے وہ کرائم پارٹنر کے صور پر پورا سسٹم ان کو ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور نواز شریف شباز شریف یہاں پر مسلسل دس سال چونکہ وزیر عالی رہے اور اس سے قبل بھی رہے تو ان کی بڑی گیری جڑے تھے اب عمر شیخ آیا اس نے یہ جڑے اکھار پھینکی ہیں اب ایک ایک بندے کا جس کا فضہ جلتا ہے وہ اٹھا کر کھڑے لائن لگا رہا ہے یا اس کی سب کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اور کچھ باغے ہوئے ہیں اور کچھ کے پیسے پولیس لگی ہوئی ہے اور ریکارڈ جو ہے جو میکمے کے لوگ تھے پٹواری ہو تحصیل دار ہو ایسی جو ملے ہوئے تھے ان کے خلاف بھی کاروائیوں کا انٹی کرپشن کے ثروب بھی آغاز ہو گیا ہے اب یہ جو سانیا مارڈل ٹاؤن کیس ہے میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکے ہوں جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں اکثر جذباتی اس لیے ہوتا ہوں کہ میں اس دن وہاں اس کو تکور کر رہا تھا اور میرے سامنے کچھ ایسے واقعات ہوئے جو دل دیلا دینے والے تھے اس لیے اگر تھوڑا اس میں میں جذباتی ہو جایا کروں تو آپ یقیناً ماف کر دیں گے اور آپ ضرور اس حوالے سے اگاہ بھی کریں اب واقعہ صرف مختصر چونکہ بہت مرضبہ یہ بات ہوتی ہے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے ڈاکٹر صلی اللہ قادری اور عمران خان نے تحریک کا آغاز کرنا تھا یہ حکومت کو خوف تھا نواز شریف کو لہذا انہوں نے پورا جو ہے ایک سین بنایا جب تئیس جون کو دوہزار چودہ کو ڈاکٹر صلی اللہ قادری واپس آنے لگے تو اس سے پہلے یہ جو ہے وہ سترہ یعنی سولہ اور سترہ جون کے درمیانی رات کو یہ وقوع ہوا بیریئرز کا بہانہ بنایا گیا ال ڈی اے ڈپارٹمنٹ اور دیگر کو ملا کر یہ بالا کہ یہ سارے بیریئرز ہائی کورٹ کے حکم پر لگے ہوئے تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وقوع ہو گیا یعنی چودہ لوگ شہید ہو گئے اور سو کے قریب لوگ زخمی ہو گیا براہ راست سٹیٹ فائرنگ کی گئی ریاستی اداروں کو استعمال کیا گیا اور پولیس اور گلو بٹ یہ سارے جو گلو بٹ جس پولیس کی قیادت کر رہ تھا اور دوسرے شاباش دے رہے تھے آل آفیسر یہ سارا وقوع ہوا یہ تو تھا ایک ظلم اور بہت بڑی زیادتی لیکن اس سے بھی بڑا ظلم جو ہوا وہ ان مظلومین کے ساتھ ہوا جب اس سٹیٹ نے یعنی اس ریاست پاکستان نے اور اس کے اداروں نے ان کو انصاف نہیں دیا ایف آئی آر اپنی مرضی سے کاٹ دی مظلومین جو ہے ان کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے الٹا ان کے گھروں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہے ملزم بنا دیئے گئے جو زخمی وہاں سے اٹھائے گئے تھے یا مختلف لوگ جو اس وقت ایجنسیوں کے پاس پولیس ڈپارٹمنٹ کی سپیشل برانچ کے پاس جن کے نام موجود تھے اب ان کو بنا دیا ملزم جو مدعی لوگ تھے مستغیث وہ جب گئے کہ ہماری ایف آئی آر کاٹو پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پابند ہے زابطہ فائداری کی دفعہ ایک سو چون کے مطابق جب کوئی بھی کرائم ہوتا ہے کوئی فرسٹ انفاربیشن ریپورٹ ایسا چوکا یہ فرض ہے کہ وہ اس کا اندراج کرے لیکن وہ اندراج نہیں کیا گیا پہل آخر ایک درنا ہوا جنرل رہیل شریف کی مداخلت پر دوبارہ وہ ایف آئی آر مرضی کے ساتھ کٹی لیکن ایک پہلی ایف آئی آر جو مظلومین کے خلاف تھی جالی جی آئی ٹی بنائی گی جس پر عدم اعتماد کیا پیٹ کے لوگوں نے اور جو مظلوم لوگ تھے جو اصل میں وارثان تھے مکتولوں کے اور زخمیوں کے انہوں نے اتراز کیا لیکن ایک جالی رپورٹ اس جی آئی ٹی کی بنا دی گئی اب دوسری جی آئی ٹی نہیں بنے ساکم نصار صاحب کے سامنے وہ بچی بسمہ امجد روئی انہوں نے کہا کہ آپ آئیں بلاخر وہ جی آئی ٹی پنجاب حکومت اتنے میں پی ٹی آئی کی حکومت آگئی انہوں نے کہا ہم بنا دیتے ہیں اب بنائی گئی تو جب نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز اور عام لوگوں کے رانہ سنا اللہ سمیت یہ بیان ریکارڈ ہو گئے اور پتہ چلا کہ اب جو ہے وہ بیان ریکارڈ ہو چکے ہیں اور اب یہ کیس آگے بڑے گا تو کیا ہوا کہ اس پر لاہور ہائی کورٹ میں اندر وہ چلے گئے اور دو تین لوگ گئے اور باقی کی بیہاب پر ان کو وہاں سے سٹے مل گیا اور سٹے ملنے کے بعد معزز لاہور ہائی کورٹ جو ہمیشہ شریف لوگوں کو انصاف دینے کے لیے یہاں بنی ہوئی ہے اور غریب لوگ جو ہے وہ تو انصاف کے لیے یہاں تھکے کھاتے ہیں اس معزز ہائی کوٹ کو وقت ہی نہیں مل رہا کہ وہ درخواست جو انہوں نے سٹاپ کی ہوئی ہے جس کے اندر بیانات ریکارڈ ہو گئے ہیں اب ان کو کبھی وقت ملے گا تو انشاءاللہ وہ اس کی بھی سماعت کریں گے ہمارے معزز جو ججز صاحبان ہیں اب دوسری طرف ایک استغاثہ پاکستان عوامی تحریک نے دائر کیا پرائیویٹ کمپلینٹ اب اس کے اندر ہم لاہ کی زبان کے اندر اس کا پرائیویٹ کمپلینٹ کا یہ سٹیٹس ہے کہ چونکہ اس کے اندر ایف آئی آرز کی کاروائی رک جاتی ہے اور یہ سماعت چونکہ یہاں پر پولیس برائے راست یہ سارے معاملات کرنے میں ملوث تھی تو اس لیے پولیس کے خلاف جو ہے یہ گئے کہ ہمیں انصاف نہیں ملا اور اب کہاں کیا ہوا نواز شریف شباز شریف رانہ صلی اللہ جو اصل مجرمان تھے ملزمان نہیں مجرمان تھے اصل میں اب ہوتا یہ ہے کہ ہم عدارت کی ٹیکنیکل لینگویج کے اندر جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا تو اس کو ملزم بولتے ہیں مجرم نہیں بولتے لیکن یہاں پر تو واضح شباز ہے جب نظام انصاف ساڑھے چھ سال ہو گئے ہیں لوگ دھکے کھا رہے ہیں انصاف کے لیے لیکن نہ عدالتوں کے پاس وقت ہے نہ انصادات دہشرگردی عدالت کے پاس وقت ہے نہ لاہور ہائی کوٹ کے پاس وقت ہے اور نہ ہی اس ملک کے دیگر اداروں کے پاس ان مظلوموں کو انصاف دینے کے لیے وقت ہے اور جب میرے جیسا کوئی بندہ بات کرے گا تو یہ توہین ہوتی ہے ہمارے تمام اداروں کی یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اب یہاں پر جو ہے وہ وقت ملا نہیں اب کا پرائیویٹ جو کمپلینٹ ہے یعنی استغاثہ کی کاروائی جاری ہے انصادات دہشرگردی کی عدالت میں جسٹس اجاز احمد بوٹر کی اب وہاں پر یہ ملزمان پیش نہیں ہو رہے تھے نئی مدین ایڈوکیٹ ہیں جو پاکستان عبامی کی طرف سے ملک یاسر ایڈوکیٹ ہیں اور شکیل ممکہ ایڈوکیٹ اور یہ ایک ٹیم ہے پوری وہاں پر جو لڑ رہی ہے کیس کی کل اس حوالے سے سمات ہوئی تو دیکھا گیا جب نئی مدین چودر صاحب نے کہا کہ دیکھو جی بندے تو آئے نہیں ملزمان آتے نہیں اور آپ کیس کن کے خلاف سن رہے ہیں تو اس پر جو جسٹس اجاز احمد بوٹر صاحب ہیں انہوں نے حکم دیا سی سی پیو لاہور کو ڈی آئی جی ملزمان ہیں باقی جو بڑے اصل ملزمان ہیں ان کے سرکردہ مشتاق سخیرہ اور دیگر سمید وہ تو چونکہ بڑے لوگ ہیں ان کو عدارت میں بلانا تو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں یہ اچھا کام نہیں ہے تو ان کو استثناء دے دیا گیا ہے اور نواز شریف اور ان کی پورے جو خاندان تھا اس کو نکال دیا گیا ہے اس کے اندر کہ ان کا کوئی براراست اس کے اندر انوالمنٹ نظر نہیں آتی لہذا یہ یہاں چونکہ اس ادارے جو ہے یہ عجیب قسم کا بہرحال یہ آپ سمجھ جاتے ہیں معاملات کو اب یہ جو ایک سو بتیس تھے دس کو استثناء مل گیا اور آگے ایک سو بائیس کو کل سی سی پی اور لاہور نے بڑا ایکشن کیا ہے انہوں نے مراسلیں بھیجی ہیں اور تمام تھانوں کے جہاں جہاں لوگ تھے ان کو پابند بنایا ہے وائرلس میں چلائی ہے اور کہا ہے کہ میں آپ کو کان پکڑا ہوں گا اگر آپ کل پیش نہیں ہوں گے تو جج صاحب سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو پیش کر کے دوں گا اور رات کو پولیس زہرہ ان کی دوڑتے رہی اور اس سوالے سے آج ایک سو بائیس ملزمان انصلاح سے دہشتگردی عدالت کے اندر لاہور کے اندر پیش ہوئے ہیں اور جج صاحبان نے اتنی حاضری ایک سو بائیس کی لگانا یہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور نیکس کہا ہے کہ اگر آپ نیکس ٹیرنگ پر پیش نہیں ہوگے تو آپ کے خلاف وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو سکتی ہیں یہ بھی اندیا دیا جج صاحبان نے لیکن اب یہ استغاثہ جو ہے وہ چل رہا ہے ایف ای آرز پر کاروائی رکی ہوئی ہے اور دوسری طرف نواز شریف شہباز شریف وہ اپنے دیگر ایک مفرور اشتہاری ہے پورے خاندان سمید دوسرے دو نیو کے کیسز کے اندر ہیں لیکن ان کیسز کے اندر یقیناً بہت سارے سوالیاں نشانات پیدا ہوتی ہیں یہ معاملہ صرف ایک ادارے کا نہیں لگتا ہے کہ ان کو پیچھے سے کوئی بچا رہا ہے یہ سوال ہمیشہ سانیہ مارڈل ٹاؤن کیس اس ملک کے نظام انصاف پر فیصلہ کرے گا اگر اس کیس کے اندر مظلومین کو انصاف نہیں ملتا نواز شریف رانہ صلی اللہ شہباز شریف اور یہ سارے لوگ اگر اس کیس کے اندر پیش نہیں ہوتے تو بہت سا سوالیاں نشان ہے کہ کون ہے جو ان سامپوں کو مرنے نہیں دیتا صرف زخمی کرتا ہے ہلکا سا اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیتا اور پھر یہ اس ملک کے اداروں کو ڈستے ہیں زیر پھینکتے ہیں پھر ان کو الکا سا زخمی کیا جاتا ہے اور پھر بھی ان کو مارا نہیں جاتا قانون اور آئین کو اپنا راستہ نہیں بنانے دیا جاتا چونکہ آج تک جو اس کی کاروائی ہوئی ہے وہ بڑی حیرہ زنگیز کاروائی ہے وہ ہمارے اداروں نے جس طرح ان کو ریلیف دیا ہے خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ نے خاص طور پر ہماری جو دیگر عدالتیں ہیں وہ جو ہمیشہ شریف لوگوں کو ہمیشہ جو ہے وہ بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے ان کی عزت کا خیال کیا جاتا ہے لیکن کسی غریب عام آدمی کا یہاں پر خون بڑا سستا ہے یہ ہمارے اداروں کو دیکھنا ہے معزز ججز سہبان کو بھی دیکھنا ہے انویسٹیگیشن کے اداروں کو بھی دیکھنا ہے اور پاکستانی قوم کو یہ سانیا مائڈل ٹاؤن کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے سانیا بلدیا ٹاؤن کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے غزیر بلوچ کی جی ای ٹی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے سائی وال کا سانیا وہ اس حکومت میں ہوا وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے چونکہ یہ ظلم ہے زیادتی ہے عام لوگوں کے خلاف اور آج ساڑھے چھ سال ہو گئے ہیں کیا اس ملک کی ہائی کورٹ کو نہیں پتا سپریم کورٹ کے ججز کو نہیں پتا کیا اس پولیس ڈپارٹمنٹ جنہوں نے سرعام کیمروں کے سامنے قتل عام کیا کیا ان کو نہیں پتا کہ ان لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا اور پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں جو ہے وہ پورامن لوگ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے آگے کیا کر سکتے ہیں ہم نے عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹ آئے انویسٹیگیشن کے اداروں کے سامنے جا کر روئے ٹکریں مارے مظلومین وہ بچی بسمہ امجد اور وہ سب رول گئے لیکن کسی کو وقت ہی نہیں مل رہا ایک درخواست ادھر لٹکی ہوئی ہے دوسری ادھر لٹکی ہوئی ہے تیسری وہاں پر ایف ای آرز رکی ہوئی ہیں استغاثہ کا کیس پر وقت ہی نہیں ہے تو یہ ہمارے معزد اداروں کا بہت بڑا امتحان ہے اور موجودہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی اس کے لیے بھی بڑا امتحان ہے کہ یہ جو سپیشل اس طرح کے کیسز ہیں ہائی پروفائل ان کے لیے علیدہ کاروائی ہونی چاہیے اور روزانہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے بارال دیکھتے ہیں کہ یہ انصاف اپنا راستہ بناتا ہے شریف مافیا کو صرف زخمی کرتا ہے یا ان کیسز کے بالاخر فیصلے ہوں گے اور یہ مافیا ہمیشہ کے لیے کچلا جائے گا اپنے بیزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے کہ دو جنوری کے لیے اس کی آج عادری ہوئی ہے ملزمان کی سماعت ملتوی کر دی گی ہے چھوٹیوں کے بعد اس کی دوبارہ سماعت ہوگی تو آپ کے سامنے عادر ہوگا اس موضوع پر اپنے بیزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ